بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی لذت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم ناظرین مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ فرج سے باہر نکل بہ نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کرے اسی طرح مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے ایک قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی آزا کو ہاتھ سے ٹٹو لیں اور مسل کر اسے لذت دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی ساتھی کو بھی لطف اندوز کریں لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف خصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے تاہم اگر مرد سرعت انزال کا شکار ہو تو اس سے اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے مخترم ناظرین بیوی سے صحبت کیسے کریں شریعت متحرات نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں اس لیے صحبت اگلے حصے ہی میں جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں البتہ اشارتاً دو طریقے بہت معلوم ہوتے ہیں پہلا طریقہ جو ہر جاندار فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے ہو اس میں جامبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا بیوی سے صحبت کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں بیوی سے جس طرح چاہیں صحبت کر سکتی ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر آگے کی طرف سے پیچھے کی طرف سے اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعک سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے البتہ پچھلی شرمگاہ پاکانا کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں حرام ہے اور جمع میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے اور اگر مرد عورت سے پہلے فارق ہو جائے تو اسے عورت کے فارق ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے ہٹنا نہیں چاہیے اور صحبت سے پہلے عورت کو جوا کے لیے مکمل طور پر امادہ بھی کر لینا چاہیے پیاروں محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں اور صحبت کے بعد دونوں کو پشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی کترہ سراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے محترم ناظرین لذت سے بھرپور بہترین اصول نمبر ایک میاں بیوی کام کے عمل کو پہلے تیہ کر لیں یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے نمبر دو کام والے کمرے کو رومنٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں لائٹ مدھم ہو مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پور کشش دکھائی دیتا ہے اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کا خوشبو بھی لگا لے نمبر تین کام سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو تھنڈے پانی سے دھولیں یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ قدرے تنگ ہو جاتی ہے جس سے کام کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے نمبر چار کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو نمبر پانچ کام کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم ایک گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی فراغت ہو سکے نمبر چھے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں اسی طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے شوہر کے لیے بیوی کی کام والی جگہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی کام والی جگہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اسے چومنا اور مو میں داخل کرنا بے حیائی ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے محترم ناظرین میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت ہو جاتی ہے میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی کی شادی پسند سے کی جاتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے محترم ناظرین بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو یہ آیت پڑے جو آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے ترجمہ میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا فائدہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم بستری کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نطفہ بھی مرد کے نطفے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا احتمام لازمی کریں نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نماز کے بغیر آپ کی اور میری زندگی ادھوری ہے کیونکہ قیامت میں نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا جس کی نماز اچھی اس کا سب کچھ اچھا اس کا حساب و کتاب بھی اچھا اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق اطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق اطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں